موسیقی موسیقی ہمارے بڑے بھائی لوگ پستیت ہوتے ہیں وہ ہمیں نیتاؤں کے بارے کچھ کہتا نہیں کیونکہ ان کا سمان اور انہی کی سرپرستی میں ہم پڑھتے بھی ہیں وہ تو چوٹیلا ہو جاتا کبھی آئے گا لائن تو کریں گے ہم کہ کسی کتاب میں جنت کا پتہ دیکھا ہے کسی کتاب میں جنت کا پتہ دیکھا ہے کسی انسان کی صورت میں خودہ دیکھا ہے کسی کتاب میں جنت کا پتہ دیکھا ہے کسی انسان کی صورت میں خودہ دیکھا ہے لوگ ہندو کو مسلمان کو الگ کرتے ہیں لوگ ہندو کو لوگ ہندو کو مسلمان کو الگ کرتے ہیں گھر تو دونوں کا مگر میں نے سٹا دیکھا ہے سٹے پر گور کریے گا کسی کتاب میں جنت کا پتہ دیکھا ہے کسی انسان کی صورت میں خودہ دیکھا ہے اور لوگ ہندو کو مسلمان کو الگ کرتے ہیں گھر تو دونوں کا مگر سٹا دیکھا ہے ایک اثر کے کسریں جن کے ججبے آپ لوگوں کے حوصلے جو ابھی پھر دوڑے دوڑے جا رہے ہیں نمن کرتے ہوئے جن کے ججبے میں جان ہوتی ہے جن کے ججبے میں جان ہوتی ہے حوصلوں میں اڑان ہوتی ہے اور جو جمانے کے کام آتی ہے جو جمانے کے کام آتی ہے سکسیت وہ مہان ہوتی ہے جن کے ججبے جان ہوتی ہے حوصلوں میں اڑان ہوتی ہے جو جمانے کے کام آتی ہے سکسیت وہ مہان ہوتی ہے شے سنیں سکیل بھائی کہ یہ پرندے بھی جاگ جاتے ہیں یہ پرندے بھی جاگ جاتے ہیں فضل کی جب ازان ہوتی ہے کیا کہنے بابا 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 یہ پرندے بھی جاگ جاتے ہیں فضل کی جب ازان ہوتی ہے بھور کی جب ازان ہوتی ہے ہم مسافر ہیں رک نہیں سکتے ہم مسافر ہیں ہم مسافر ہیں ہم مسافر ہیں رک نہیں سکتے پاؤں میں بس تھکان ہوتی ہے پاؤں میں بس تھکان ہوتی ہے جن کے ججبے میں جان ہوتی ہے امیر گریب سب کی حالتیں کی ہے جو پڑی میں ہویا حویلی میں بڑی سنے آپ اتنا دیں جو پڑی میں ہویا حویلی میں سب ہی بلجے کسی پہلی کیا کہنے بابا بابا جو پڑی میں ہویا حویلی میں سب ہی بلجے کسی پہلی میں ہے کوئی پڑھ کے جو بتا دیتا کیا لکھا ہے میری ہتھی جو پڑی میں ہویا حویلی میں سب ہی بلجے کسی پہلی میں ہے کوئی پڑھ کے جو بتا دیتا کیا لکھا ہے میری ہتھیری میں اب میں ایسے تاہت میں دوچھا سر پڑھتا ہوں کہ دیش بھکتی کے نارے گڑھے جا رہے سرحدوں پہ سپاہی کٹے جا رہے دیش بھکتی کے نارے گڑھے جا رہے سرحدوں پہ سپاہی کٹے جا رہے اور دیش میں جیسے سنتوں کی بار آگئی دیش میں جیسے سنتوں کی بار آگئی بن کے بابا وہ سب کو ٹھگے جا رہے ہیں دیش میں جیسے سنتوں کی بار آگئی بن کے بابا وہ سب کو ٹھگے جا رہے ہیں اور ایک شیاشت والا بھی سرحد نے کہ کل کا گدار سوبے کا منتری ہے اب کل کا گدار سوبے کا منتری ہے اب لوگ اس کی بھی جیسے کیے جا رہے ہیں اور دیش بھکتی کے نارے گڑھے جا رہی لوگ اس کی بھی جے جے کیے جا رہے دیش بھکتی کے نعرے گڑھے جا رہے یہ صرف خاص طور سے کسی کو سائدہ دروائی نہیں لگنا چاہیے لیکن ایک بیم بھی دیکھیں کہ اب تو دلی میں درجی بھی ملتے نہیں اب تو دلی میں درجی بھی ملتے نہیں صرف پی ایم کے کپڑے سی لے جا رہے ہیں اب تو دلی میں درجی بھی ملتے نہیں صرف پی ایم کے کپڑے سی لے جا رہے اور کتنے اصفاق بشمل کو تم جانتے کتنے اصفاق بشمل کو تم جانتے کتنے اصفاق بشمل کو تم جانتے گال ناہک بجائے چلے جا رہے دیش بھکتی کے نعرے گڑے جا رہے سرحدوں کے سپاہی کٹے جا رہے اور دیکھیں دوچار سے رو کہ کوئی ہٹلر ترباٹی جی یہ بھی بینگ سنیں کہ کوئی ہٹلر اگر ہماری ملک میں جنمیت تو کوئی ہٹلر کوئی ہٹلر اگر ہماری ملک میں جنمیت تو سانک میں اپنی لوگوں کا سکچین چورا لیت تو اچھے دن آئیں گے میٹھے میٹھے جملوں میں اچھے دن آئیں گے میٹھے میٹھے جملوں میں بین پانی کا بادل کوئی ہوا میں گرجے تو اچھے دن آئیں گے میٹھے میٹھے جملوں گے بین پانی کا بادل کوئی ہوا میں گرجے تو اور مظلوموں کے چتھڑوں پر بھی نظر گڑائے ہو مظلوموں کے چتھڑوں پر بھی نظر گڑائے ہو خود پردھان ریشمی پلپل بدل کے نکلے تو کوئی ہٹلر اگر ہماری ملک میں جنمیت ہو کوئی ہٹلر اگر ہماری ملک میں جنمیت ہو اور تین چار کم کی اور میں سنا کے بیٹھ رہا ہوں کہ ایک گھڑی بھی جیو ایک گھڑی بھی جیو ایک صدی کی طرح ایک گھڑی بھی جیو ایک صدی کی طرح زندگی کو جیو زندگی کی طرح ان گھڑی بھی جیو ایک صدی کی طرح کہ راستے خود بخود ہی نکل آئیں گے راستے خود بخود ہی نکل آئیں گے جب بہو تو بہو جب بہو تو بہو ایک ندی کی طرح جم بہو تو بہو ایک ندی کی طرح کیوں پریشان ہوتے ہو کل کے لیے جب کھلو تو کھلو ایک کلی کی طرح جب کھلو تو کھلو ایک کلی کی طرح اور ایک سندیز دوسروں کے لیے بھی اجالہ بنو جب جلو تو جلو روشنی کی طرح جب جلو تو جلو اور کیے نہ سوچا تھا اتنے قریب آؤگے سکیل بھائی شیر آپ کو کیے نہ سوچا تھا اتنے قریب آؤگے ہم ملے تھے کبھی ہم ملے تھے کبھی اجنبی کی طرح ہم ملے تھے کبھی ایک گھڑی بھی جیو ایک صدی کی طرح جندگی کو جیو جندگی کی کیا کہنے